بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی آج بہت سارے سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے مجھے یقین ہے اس بات کا بہت کچھ سوشل میڈیا پہ آ بھی رہا ہے سب سے پہلے تو میں ان تمام اپنے بھائیوں کا بزرگوں کا بہنوں کا ماہوں کا پچوں کا ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری صحت کے لیے اور میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگی اور میں آپ کو یہ دل سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ سے مخاطب ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ اثر لائیں ہیں اللہ نے ان دعاؤں کو سنا ہے اور میں پھر آپ کے بیچ ہوں اور آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں دوسرا بہت کچھ کہا بھی گیا ہے آپ بھی سننا چاہ رہے ہوں گے ہر ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جناب سمی صاحب آپ کہاں تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ سب لوگ کون تھے کس طرح آپ کو لے کے گئے یہ بہت سارے آپ کے سوالات اور پھر جب میں واپس آیا تو میری ایک تصویر کیونکہ میرے بہت پیارے دوست راجہ عامر عباس جو میرے وکیل بھی ہیں جنہوں نے میری غیر موجودگی میں اسلامباد ہائی کورٹ میں میرے لیے جو قانونی معاملات تھا اس کو بھی اٹھایا انہوں نے میری فیملی کے ساتھ بھی وہ ان ٹچ رہے تو وہ کیونکہ میں ہاؤسپٹل پہنچا واپسی پر تو وہ بسیکلی جب میں واپس آیا تو مجھے ڈراب کیا گیا ایچ ایلیون گریو یارڈ کے پاس تو میری آنکھوں پر پٹی تھی بلکل اور میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا تو پٹی نہیں تھی وہ پورا ایک وہ تھا جو کپڑے سے باندھا ہوا تھا پھر اس کے اوپر ایک تھا پھر اس کے اوپر ایک اور کپڑا تھا تو بلکل بھی میں نہیں دیکھ پا رہا تھا اور مجھے کوئی اورینٹیشن بھی نہیں تھی اور جو لوگ مجھے ڈراب کر کے گئے وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے تو مجھے یعنی بلکل ٹوٹل سائلنس تھی ایک دو دفعہ ٹیلی فون کی کوئی گھنٹی بھی بجی تو انہوں نے اس کو کاٹ دیا تو میں جب جب میں مجھے انہوں نے جب گاڑی سے اتارا تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اور تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کونسی جگہ ہے تو ایک آواز تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو یہاں پر ہر چیز مل جائے گی میں نے کہا ٹیکسی مل جائے گی تو اس نے کہا کہ آپ کو لموزین بھی مل جائے گی بڑی ایک یہ حیرت انگیز بات تھی پھر جو وہ کپڑے تھے وہ کیونکہ میرے ہاتھ تو کھلے تھے وہ میں نے اتارے تو میرے پاس فون تھا لیکن اس میں سم نہیں تھی اور انٹرنیٹ کی کوئی ڈیوائس نہیں تھی ایک امریکہ کی جو سم اس میں پڑی ہوئی تھی میرے فون میں تو گاڑی تو چلی گئی تو وہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے جب میں نے چلنا شروع کیا تو سامنے مجھے ایک بہت بڑا سائن بورڈ نظر آیا ایچ الیون قبرستان اور یوں تیر کا ایک نشان تھا تو میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہا کہ یہ اس نے کہا تھا یہاں سے تو ہرشہ مل جاتی ہے تو یہ تو قبرستان ہے جو زندگی تو نہیں ملتی یہاں پہ بارال میں نے نمبر ملایا تو وہ الحمدللہ میرے بھائی کا نمبر مل گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں یار یہاں پہ ہوں یہ بورڈ لکھا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے جو وکیل صاحب ہیں راجہ عامر عباس ان کے پاس تھے تو اس میں میرا بھائی تھا ایک ان کا دوست سالے اور جو میری کو اینکر ہیں علینا الیاس وہ کیونکہ وکیل صاحب کے پاس میرے کیس وہ ڈسکس کر رہے تھے اس وقت کو رات کو یہ ساڑھے دس کا ٹائم تھا تو وہ پھر سیدھے دس پندرہ منٹ میں پہنچ گیا دے پک می اپ لیکن یہ میں نے ساری بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ مجھے پیلپیٹیشنز ہو رہی تھی یعنی مجھے میرا جو ہارٹ ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ چلتے چلتے اس کی جو دھڑکن ہے وہ کچھ ارائگولر ہو جاتی ہے تو ہم نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیدھے آئیں ہسپیٹل میں تو وہاں پر جب میرا بلڈ پیشر چیک کیا گیا تو وہ تقریباً بہت ہائی تھا وہ 200 بائی 95 اور 100 اچھا مجھے کیونکہ چار سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں عام حالات میں یہ بلڈ پیشر جو ہے ہائی تو ہے لیکن اس کو شاید آپ مطلب وہ بہت زیادہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی خطرناک ہے ہائی ہے لیکن کیونکہ سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں تو دل کمزور ہے پرابلم ہے اس میں تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو فوری طور پر پر میرے وہاں پر ٹیسٹ کیے گئے ہیں میری ای سی جی وغیرہ کی گئی ایکو کیا گیا سارے بلڈ لیے گئے ہیں کارڈیک جو انزائمز ہیں وہ بھی چیک کیے گئے ہیں پھر میرا جو ڈاکٹر ہے کیونکہ میری جو سٹینٹنگ ہے وہ امریکہ میں ہوئی ہے ڈاکٹر جعوید سلمان میرے بہت اچھے پاکستانی زبردست وہ ڈاکٹر ہے ماؤنٹ سنائے ہسپیٹل جو ہے اس میں وہ تو ان کو فوری طور پر میں نے وہ اپنی ای سی جی جو ہے وہ وٹس ایپ کے ذریعے بھیجی سب سے پہلے تو وہ بھی پریشان تھے کیونکہ میں ڈسپیر تھا گمشدہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یار ایک تو بہت اچھا لگا کہ تمہاری آواز بھی آئی اور میں نے یہ تمہاری ریپورٹ دیکھی ہے تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ابھی یہاں پر آپ انجیو گرافی نہیں آپ نے نہیں کروانی آپ یہ فردر ٹیسٹنگ کریں تھوڑا اس کو ایک دفعہ کام ڈاؤن کریں اور دن ویل سی کہ کیا ہم نے کرنا ہے تو وہ اس وقت راج عامر عباس نے وہ تصویر لی تو میں وہاں پہ رہا اس رات ہسپیٹل میں تو لیٹ یعنی وی آورز جسے ہم کہتے ہیں میں واپس اپنے گھر آیا اور میڈیکیشن پہ ہوں ریسٹ کر رہا ہوں ابھی پروگرام بھی بول پہ شروع نہیں کیا کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے آج میں اس لیے ویلا کر رہا ہوں کہ خاصہ بہتر ہے بلڈ پریشر اور میں ایک بات صرف آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں لائف میں ہمارے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں بیٹر واقعات ہوتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو اور اس وقت بطور قوم ہم جس جس چیز سے گزر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈوین ہے بہت زیادہ پولیڈکس جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں زہر علودہ ہو چکی ہے تو میں 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 صرف یہ چاہتا ہوں کہ وی آف ٹو مو فارورڈ اور ہمیں جو زخم ہیں ان پر ہمیں محرم رکھنا ہے اور آج جو جو بہت اچھا جو مجھے ایک سین نظر آیا اس میں میں نے دیکھا کہ عمر اطاب اندیال صاحب چیف جسر صاحب پاکستان اور قاضی فائزی صاحب دونوں مل کر تو وہ ڈال رہے ہیں پانی پودے لگا رہے ہیں تو اس ملک کو ہم نے اسی طرح بنانا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی رہے گی تو بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی پوری تفصیلات بھی آتی رہیں گی یار زندہ صحبت باقی تو لیکن ابھی ہم آج کے جو موضوع ہیں وہ زیادہ ہے میں میں تو ایک سٹوری ٹیلر ہوں میں خود ایک سٹوری نہیں ہوں تو اور ویسے بھی ٹو بی آنسٹ ویڈ یو وہ جس طریقے سے مجھے لے جایا گیا جیسے پٹیاں بندی ہوئی تھی میں یہ دیانت داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو یعنی اس میں میں جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی تو میں اگر کسی کو ریکگنائز کروں یا کوئی کسی کو پہچان لیا ہوتا تو میں ابھی آج ہی آپ کو بتا دیتا بٹ انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ وعدہ آپ سے کہ ضرور آپ کو سناوں گا لیکن اس وقت مجھے زیادہ پریشانی جبران ناصر کی گمشدگی سے ہے وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوست ہے اور میں اس کو جس طریقے سے اس کی وائف نے بتایا اغواہ کیا گیا بڑا افسوسناک ہے آثورٹیز کو چاہیے کہ وہ اس پر ضرور اس کا ایکشن لیں یہ میں حامد میر کا جو میں نے ابھی دیکھ رہا تھا جو ٹویٹ انہوں نے کیا کہ انفورسڈ ڈسپیرنس آف جبران ناصر is a message for all those believe in rule of law and freedom of expression one can disagree with the views of جبران but he is not a supporter of pti he never participated in may ninth violence تو دوز جنہوں نے بھی ان کو اغواہ کیا ہے کچھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کون ہے without evidence you cannot blame anyone کسی پہ آپ responsibility نہیں ڈالتے لیکن ان کی وائف نے کہا کہ وہ ڈنر کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں تو یہ ایک ایسا issue ہے جس پر تمام جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ concern ہے کیونکہ جبران جو ہے مظلوم لوگوں کی آواز اٹھاتا تھا تو اللہ کرے وہ خیریت سے ہو اور خیر خیریت سے واپس آ جائے اور دوسرا issue چودری پرویز علی کی گرفتاری ہے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور اس میں میں نے دیکھا ایک کوئی سرکاری افسر ہے جو وہ لڑیاں ڈال رہے ہیں بھاگ کے آگے آ رہا ہے پیچھے جا رہا ہے چودری صاحب کی عمر جو ہے وہ چھتر ستر سال ان کی ایج ہے بیمار بھی ہیں سٹینٹ بھی ہیں اور ان کے اوپر کوئی سمر میں دباؤ وغیرہ نہیں مونس الائی کا جو ٹویٹ آیا تھا کہ پہلے بھی یہی کہا تھا میرے اببہ اور والدہ نے اور تین دن پہلے بھی یہی کہا کہ ہم نے جو اپنا جو سیاسی کورس ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو چوئی صاحب کے آج ویجیولز بھی آپ کو سب کو نظر آئے ہنستے مسکراتے راسخ جو ان کے سابزادے ہیں مونس کے چھوٹے بھائی وہ ان کے ساتھ تھے تو جس انداز میں ان کو ایک بزرگ کو دھکے دے کے لے جائے جا رہا تھا مجھے لگتا ہے انٹی کرپشن والوں کو پرہز کرنا چاہیے تھا یہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں اگر کسی پر چارجز ہیں تو کوئی کسی کو اتراز نہیں گرفتاری پہ آپ نے گرفتار کیا عدالت میں پیش کیا بالکل زبردست یہ کورس آف ایکشن ہے لیکن اگر آپ دھکے دیتے ہوئے تیز تیز ایک بندے کو جس کو سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں ہارٹ کا بھی ایشو ہے پروسٹریٹ کا بھی ایشو ہے اور بھی کئی ایشوز ہیں تو نامناسب ہے ایسے ویجولز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھا وہ امیج نہیں اس کو لے کے آتے اور پھر انہوں نے تو اب یہ کہہ دیا کہ میں جہاں پر جو میرا پولیٹیکل کورس ہے میں اسی پر رہوں گا تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے چھوڑا بھی ہے ان کی لیکن انہوں نے اپنے جو بھی بیان دی ہیں جو بھی ہیں وہ ابظائر ہے پولیٹیکس بڑا بے رہم کھیل ہے جو آپ کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے اگر آج کوئی یہ آکے میں اگر کوئی جھوڑ بولوں تو آپ مجھے پکڑ لیں گے کہ بھائی سامی ورحیم صاحب آپ جھوڑ بول رہے ہیں جھوڑ نہیں بولنا چاہیے اور آپ جہاں پر کھڑے ہیں نظریہ کی بنیاد پر ریشنلی لوجیکلی اگر کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے تو آپ اپنا نظریہ ضرور تبدیل کر سکتے ہیں لیکن آہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب حکومت میں ہیں تو آپ ساتھ میں مزے اڑا رہے ہیں اور حکومت سے نکلے ہیں تھوڑی سی سکتی آئی ہے تو آپ ادھر ادھر بلوں میں چھپنے لگ گئے ہیں اس کو لوگ پسند نہیں کرتے سیاستدان کا جو کام ہے وہ بہت ہی اس کو دیکھا جاتا ہے اور صحافی کا بھی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا تو میرا آج یہ پہلا وی لاغ ہے بڑے عرصے کے بعد تو میں آپ سے کنیکٹ ہونا چاہتا تھا آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا تھا اور ایک جو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میں جو آپ کے ساتھ ہوں آج دعاوں کے نتیجے میں ہوں اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے تمام ہمارے جو لوگ ہیں ان سب کو اپنی سلامتی میں رکھے اور ہم اس ملک کو اس وقت جو کرائسز ہے اس سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ بھندگی ہے آپ سے ملاقات ہوگی روزانہ کی بنیاد پر گفتگو بھی ہوگی بول ٹی وی پر بھی بات کروں گا پروگرام بھی اپنا کروں گا ابھی کچھ یہ صحت کی وجہ سے اور آج مزید کچھ ٹیسٹ ہوں گے تو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ جو میرا دل ہے اب یہ کس رفتار سے دھڑک رہا ہے اور کیا یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزید آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کرے اور اپنا پروگرام کا اختتام میں اس دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ میرا بھائی عمران ریاض خان وہ بھی خیر خریت سے واپس آئے اپنی فیملی میں اس کے بچے اس کی بیوی اور اللہ تعالی اللہ تعالی مشکلیں آسان کرے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نگے بان